پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نام رکھا ہے اس سے فرمائے کہ یہ ورفان اللہ کا ذکرہ ہاں تین موقعوں پہ اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اس کے بعد محمد کا نام نہیں ہے تین موقعوں میں تین جگہ پہ ایک آزان کے اختتام پر آزان کے اندر تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد اشہدو انہ محمد رسول آ گیا لیکن آخر میں آخر میں جب کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اس کے بعد محمد رسول اللہ نہیں ہے ایک ہی آزان کے موقع پر اور دوسرا دوسرا جب چینک آتی ہے چینک چینک آتی ہے تو چینک آنے پر جائے چینک آنے پر جائے اس کے بعد جائے اس کے بعد جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں کہتے ہیں الحمدللہ یا رمک اللہ یا حدیق اللہ وہاں نبی پاک کا نام نہیں اور تیسرہ جب جانوروں کے زبا کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر و اللہ کا نام ہے محمد کا نام نہیں یہ تین موقع ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہیں ذکر کیا باقی ہر جگہ پر نبی پاک کا نام اللہ کے نام کے بعد بادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ یہ مقام ان تین موقع پر کیوں نہیں ہیں اصل میں اس لئے نہیں ہے کہ ازان کے آخر کا جو جملہ لا الہ الا اللہ ازان کے اندر جو ہے اللہ نے اپنے شہادت کے بعد نبی کی شہادت کا ذکر کیا اب آخر کا کلمہ لا الہ الا یہ کلمہ توحید اس خالص توحید کو خالص رہنے دیا تاکہ مومن صادق کو پتہ چل جائے کہ ایمان کی بنیاد خالص توحید ہے توحید ہے شرک کا شہابہ نہیں ہونا چاہیے شرک کا شہابہ نہیں ہونا چاہیے لہذا لا الہ الا اللہ بس اللہ کسی وقت کوئی محبود نہیں تو یہ توحید کامل کا تذکرہ ہے تاکہ توحید کامل کے اندر کسی اور کا نام آئے گا تو توحید کامل کے اندر وہ غیر کا شہابہ رہ جائے گا اس لئے وہ مقام توحید کو ظاہر کرنے کے لئے اور دوسرا چینگ کے موقع پہ وہاں پہ آپ کا نام کیوں نہیں یہ چینگ کا جو جو عنوان ہے یہ تلویز کا عنوان ہے انسان ایک ایک چیز کے ملوث ہوتا ہے تو یہ تلویز کا مقام ہے لہذا تلویز کے مقام پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام ذکر نہیں کیا وہاں آپ کا پاکیزہ نام لانا مناسب نہیں سمجھا اس لئے وہاں چینگ کے بعد الحمدللہ کے بعد آپ کا نام نہیں لائے گیا کیونکہ یہ تلویز کا موقع ہے اور اس کے بعد تیسرا تیسرا جو ہے زیبا کے وقت وہاں پہ اللہ نے اپنا نام تو ذکر کیا لیکن محبوب کا نام ذکر نہیں کیا اس لئے کہ زیبا کرنا یہ ایک تو کہہ کہ فیلِ غزب ہے جانور کا گلہ کاٹ رہے ہیں فیلِ غزب ہے اور فیلِ غزب کے موقع پہ رحمت اللہ علمین کا نام لانا مناسب نہیں رب العالمین کا تو نام آ سکتا ہے کیونکہ رب العالمین کا نام سے جانور حلال ہوگا لیکن رحمت اللہ علمین کا نام لیں کہ رحمت اللہ علمین کا نام لیں رہے ہیں اور عمل غزب کا کر رہے ہیں نام رحمت کا اور عمل غزب کا کیونکہ جوڑ نہیں ہے لہذا یہاں پر محبوب کا نام نہیں لائے گئے باقی جگہ پہ تقریبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے اپنے نام کے بعد ذکر کیا اس کو فرمائے ہم نے بلند کر دیا آپ کے لئے آپ کی ذکر کو کیونکہ آپ کا ذکر بلند آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کی